دوستو اس اسٹوک کے اندر میں جو دیپ پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں پلیز آپ ان کو جو ہے گوھر سے دیکھئے گا اور سنیے گا اگر آپ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ ایک صحیح ڈیسیزن لے پائیں گے کہ آپ کو اس اسٹوک کو سیل کرنا چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے یا فریش بائنگ کرنا چاہیے آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور میں نے کیا کیا ہے میرے پاس جو ہولڈنگے کیا میں نے اس کو سیل کیا ہے یا ہولڈ کیا ہے کیا میں اس کو لونگ ٹرم کے لئے کیری آن کروں گا تو سارے سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں سب سے پہلے جو خوش کبری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تین کورٹر سے کمپنی اپنی اسٹوزاری کو بڑھا رہی ہے جو پروموٹر ہے کمپنی کے جن کا نام ہے وکاسگر وہ اپنی اسٹوزاری کو ہر تین مہینے میں بڑھا رہے ہیں اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے تو سبھی لوگ جانتے ہیں اگر کسی کمپنی کے پروموٹر اپنی اسٹوزاری کو بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیچر میں کئی نہ کئی کمپنی پروگرس کرنے کی امید ان پروموٹر سے ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی اسٹوزاری کو کمپنی میں دیرے دیرے بڑھاتے رہتے ہیں اگر مال لیتے ہیں کمپنی آج پانچ روپے پہ اسٹوزاری کر رہا ہے اگر پروگرس آج اسٹوزاری نہیں بڑھائیں گے تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے اگلے تین مہینے اچھے مہینے میں جب اچھے ریزارڈ ریکلئر ہوں گے تو کیا ہوگا پانچ کیے گا دس یا بیس روپے پٹی شہر اسٹوزاری کرنا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا دوستو جہاں ان کو دس کروڑ کا مال خریدنا ہے اسی دس کروڑ کیے گا ان کو چالیس کروڑ روپے پہ کرنے ہوں گے تو جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی اپنی اسٹوزاری کو بڑھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دسمبر دوچہ تیز میں 11.40% اسٹوزاری تھی پھر نیکس کارٹر میں 11.75% اس کے بعد ابھی آپ جون دوچہ 21% میں دیکھ سکتے ہیں 14.21% کی اسٹوزاری ہو چکی ہے پھر یہ ایک سنگل پرزن نے اپنی اسٹوزاری بڑھائی ہے آپ یہاں پرومیٹر کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہاں دیکھیں گے آپ کو ویکاس گھرگ تو یہ ویکاس گھرگ جی کی اسٹوزاری 13.11 ہے اور یہاں سے جو ہے ویوے گھرگ جی نے کچھ ہلکا سا مائنس کھیا ہے انہوں نے بڑھائی ہے دوستو آپ چاہے تو ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے بی ای سی کی وہاں سے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بی ای سی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی 14.21 پرسنٹ کی ساری پرومیٹر اور پرومیٹر گروپ کی ہے دوستو آپ یہ نہ سوچئے گا اس کے اندر سے ایف آئی ایز نکل چکے ہیں تو یہ اسٹوک بیکار ہو چکا ہے نہیں دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایف آئی ایز ہے یہ چھوٹے اٹھے پہنی اسٹوک میں ہی پیسہ لگاتے ہیں اگر جو بڑے سٹوک میں پیسہ لگاتے ہیں اسے ویپرو ہو گیا ہے انفوسیز ہو گیا ہے ایش ایسی بینگ ہو گیا بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ اگر اسٹوک میں پیسہ لگاتے ہیں تو اسٹوک کے اندر ریلی کانٹیونیو آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو ایسے ایف آئی ایز جب آئیں گے اسٹوک میں جب یہ اسٹوک کانٹیونیو کانٹیونیو اصلی تین چار پانچ کارٹر جو ہے اچھے پروفٹ جنریٹ کرے اچھے سیل سے جنریٹ کرے تب ان کی اسٹوکیوں پر نظر پڑے گی اور ہو سکتا ہے بڑے ایف آئی ایس کی اس کے اندر آ جائے تو آپ میں کچھ اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ گوھر سے دیکھئے گا آپ سب سے پہلے بیلنس ڈیٹ کو دیکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی جو ریزرگ پہلے 0 تھے ہیں پھر 90 پھر 187 اور آپ 333 کروڑ کے ریزرگ ہو چکے ہیں کرجہ پہلے کتنا تھا 42 پھر 33 اور آپ 34 کروڑ کا کرجہ ہے کمپنی نے اپنا کرجہ کو کم کیا ریزرگ ایک دم سے بڑھا ہے اور کمپنی کی جو انویسمنٹ ہے وہ مارکٹ میں پہلے 3 کروڑ کا تھا آج کی ڈیٹ میں 204 کروڑ کا ہو چکا ہے پہلے ایسٹس 149 کروڑ کے تھے آج کی ڈیٹ میں 536 کروڑ کے ٹوٹال ایسٹس ہو چکے ہیں تو دوستو یہ سارے پوزیٹیو سائن ہیں اب ایک ڈیپ اسٹڈی جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ سبھی انویسٹرز کو اور جو نئی فریش انٹری لینا چاہتے ہیں ان سبھی کو دیکھنا بہت جروری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک جرور کیجئے گا اور ابھی کر لیجئے گا آپ کو ان دو پوائنٹس کو خاص کر کے سمجھنا ہے بھی کمپنی مال لیتے بسکٹ بیچتی ہے اور ایک سو اکتیس کروڑ کا انہوں نے مارچ دوچہ چوئیس میں بسکٹ بیچے ہیں اور بسکٹ بیچنے کے پیچھے خرچہ کتنا ہوا لگ بگ ایک سو اٹھائیس کروڑ کا تو ان کو تین کروڑ ایک سٹڈ لاک کے پروفٹ ہویا کتنے تین کروڑ ایک سٹڈ لاک اگر آپ کسی بھی اسٹروں کا انیلیسیس کرتے ہیں تو ان کا اپریٹنگ جو پروفٹ ہے اس کو دیکھے گا اپریٹنگ پروفٹ کیا ہوتا ہے دوستو کمپنی بسکٹ بیچنے کے بعد جو پروفٹ بچا وہ ہوتا ہے شد منافع تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر کمپنی یہاں پروفٹ ہے تو وہ کمپنی ویلن گوڑ ہے تو آپ یہاں دیکھئے فشلک وارٹر میں ان کو اچھا پروفٹ ہوا تھا لیکن کیا کیا ہے اس بار کمپنی نے نائنٹی ٹو کروڑ کا سیلس کیا اور نائنٹی ٹو پائنٹ ٹی ٹی کروڑ کا انہوں نے خرچہ کر لیا یعنی اپنی سیلس سے زیادہ اپنی بکلی سے زیادہ کیا کیا کھرچا ہے اس وجہ سے ان کو چھوڑ کا لوس ہو گیا فشلک وارٹر میں کمپنی کا جو ادھر انکم ہے یعنی کمپنی نے جو دو سو چار کروڑ روپے مارکٹ میں نیبیش کی ہوئے ہیں وہاں سے ایک کروڑ چھاسر کیا کا لوس ہو آجا اس وجہ سے جو ہے کمپنی لوس میں آگئی تھی یہاں پروفٹ سے تھا یہاں لوس ہوا اور یہاں پر ان کو ٹیکس بھی دو سو بائیس پرسن لگے اس وجہ سے ان کو لوس ہوا لیکن اس بار کیا ہوا کمپنی کو یہاں لوس ہوا لیکن ادھر انکم یہاں جو وہ مارکٹ میں نیبیش کیا ہوا ہے وہاں سے دو کروڑ چوئس لاکھ کا پروفٹ ہوا لیکن کیا ہوتا ہے دوستو ان کو پھر سے نوہزار آٹھ سو پرسن کا ٹیکس لگیا اس وجہ سے کمپنی کو لوس ہو گیا تو کمپنی اگر یہاں پر تھوڑا بہت بھی دو پاندس لاکھ روپے بھی پروفٹ شو کر دیتی اور یہاں جو ان کا ٹیکس لگا یہ کم ہو جاتا تو کمپنی پروفٹبل ہو جاتی تو ان ریزلٹ کو بھی میں کنسیڈر کروں گا اور اگلے ریزلٹ تک میں دیکھنا چاہوں گا کہ کمپنی کس طرح سے پرفرم کرتی ہے تو میں اپنی جو ہالڈنگ اس کو تو کیری فوروڈ کروں گا یعنی کنٹینیو لے کر کے چلوں گا اگر اگلے ریزلٹ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر میں اور بھی کنٹینیو کرتا رہوں گا یہ میرا پرسنلل ڈیسیڈن ہے اب آپ کیا ڈیسیڈ لیں گے دوستو تو مجھے لگتا ہے سبھی کو اس طریقے سے ڈیسیڈ لینا چاہیے کہ کمپنی آنے والے کورٹر میں کس طریقے سے پرفرم کرے گی اگر اچھا پرفرم کرتی ہے تو آپ جو ہے اپنی فریج بائنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو بنایا ہے یہ صرف ایڈیوکیشن پرپرس سے بنایا ہے میری کوئی بائی ایسیل کے ریکمینڈیشن نہیں ہے آپ اپنا ڈیسیڈ خود لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لاکھ شیئر سبسکرائب کریں تھانکس فورو بچین